سی پی ٹی آئی کا تاریخی یوٹن نیب ترامیم کے خلاف عدالت گئے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو دل مچل گیا بانی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ریلیف مانگ لیا ریفرنس میں بریت کی درخواست آئے وکیل نے دوران سماعت موقف اختیار کیا عدالتی فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں کارروائی جاری رکھنا قانون کا غلط استعمال ہے نیب ترامیم کے تحت کابینہ کے فیصلوں کو استثناء حاصل ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں جلسہ سنگ جانی مرشی منڈی کے پاس ہوگا مرکزی سٹیج کی تیاری کے لیے کنٹینرز اور ساؤنڈ سسٹم جلسہ گاہ پہنچا دیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کا جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا انتظامیاں پر رکاوٹے ڈالنے کا الزام سو جلسے کر لیں این ار او نہیں ملے گا دوبارہ نو مائن نہیں ہونے دیں گے سینیٹر تلال چودری کے پیچھائے پر تنقیدی بار بولے جلسے کا مقصد مجرم کو موافی دلانا ہے یہ معیشت کو پھر سے گرانا شاہتے ہیں ملک کو دوبارہ سیاس انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے اسلام آباد میں جلسوں کے مقامات مختص کرنے کا بل باقاعدہ قانون بن گیا صدر عاصف زرداری نے بل پر دستخط کر دیئے اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر تین سال قید کی سزا ہوگی دوسری بار غیر قانونی استماع پر دس سال قید ہوگی جلسے کی جگہ حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی بھارت سمیت سب ٹیم میں آئیں گی چیئرمن پی سی بی نے منصوبہ بندے کر لی محسن نکمی نے کہا کہ تمام بورٹ سے راپتے میں ہیں جے شاہ سے پھی راپتہ رہتا ہے کپتانوں کا قیصلہ کوٹ رو سیلیکٹر کریں گے پارک انگلینڈ کرکٹ سیریز کا کوئی میچ باہر نہیں ہوگا تمام میچ پاکستان میں ہی ہوگے چیئرمن پی سی بی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ محسن نکمی نے تامیراتی منصوبے کا جائزہ لیا کہا تیس ستمبر تک بیسمنٹ کا کام مکمل ہوگا تین ہفتے میں ایک فلور تیار کیا جائے گا اکتیس دسمبر تک مین بیلڈنگ کھڑی ہوگی قضافی سٹیڈیم کے تمام انکلوجرز نئے بنیں گے سٹیڈیم کے قریب ہوتل کا کام چیمپینز ٹروفی کے بعد شروع ہوگا محسن نقوی کا دبائی ترس کا نیا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کا بھی اعلان دشمن پر کہر بن کر ٹوٹنے والے شاہینوں کو سلام جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا پاک فضائے کے شاہینوں کا زبردست انداز سات سپنبر ائر فورس کے شہید اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کا دن 1965 کی جنگ میں فضائیہ نے کامیابی کی تاریخ رکم کی ونگ کمانڈر ایم ایم آلم نے ایک منچ میں دشمن کے پانچ تیاری گرا کر دھاک پٹھا دی دن کی مناسبت سے خصوصی نمخہ جاری یوم فضائیہ پر ائر فورس کی تمام بیسس پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات دن کا آغاز پاک فضائیہ کے شہدہ کے لیے قرآن خانی سے ہوا ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں مرکزی تقریب ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی کہتے ہیں فضائیہ کی تاریخ قابل فخر ہے ہمارے ہیروز کی قربانیاں مشل راہ ہیں یہاں کی انتظامیہ نے وہ جو ہمیں پہلی الوکیشن کی تھی جگہ مختص کی تھی وہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا اور وہاں سے کنٹینر جس وقت ہم لوگ لوڈ کر کے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رستہ روک دیا تھا یہاں پہ تو کنٹینر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ڈھر رہی ہے عوام سے عوام انساء اللہ ہوتا لائے گی یہ بیل جو ہے یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں کل یہ اوپوزیشن میں بیٹھوں گے ان کے ہارے ضرور آئے گا ہمارے ہارے نہیں ہاتھا ہم لوگ بڑی تیزی سے یہ تحریک چلائیں گے اور یہ تحریک اس میں ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے پس رہی ہے اس وقت آج پھر بجلی کے ریٹ جو ہیں انہوں نے نرخوں میں اضافہ کر دیا یہ بجلی سو روپے یونٹ کو پہنچنے والی ہے لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں پیٹ چائے میں بڑی تبدیلی اوپوزیشن لیڈر عمر عیوب کا بطور سیکیٹری جنرل پیٹ آئی استیفہ منصور عمر عیوب نے چار سپتمبر قہدے سے استیفہ دیا تھا سلمان اکرم راچہ کو پیٹ آئی کا سیکیٹری جنرل بنائے جانے کا امکان میری اینجلا دینل صاحبہ سے جو میٹی ہوئی اس پہ میں نے ان کو ٹی ای ای کا مسئلہ بھی اٹھایا یورپین یعنی ایوییشن آثورٹیز کی جو ان کی ایک کانسلی ایک کمیٹی ہے اس کی اس پہ ہم نے اپنا کیش پہ پیش کیا تو انشاءاللہ امید ہے میں نے اسی لیے ڈیپٹے پرائی میسر سے بھی کہا کہ یہ ایک ہماری کمیونٹی کا اور ڈیاز پورا کا بہت سیریس مسئلہ ہے اور ہماری بہت بڑی پرائیٹی ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ اور اس وقت تک تسلیز ہی نہیں بیٹیں گے جب تک یہ کام کمل نہ ہو یہ پی ای 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 کی پرائیوٹیزیشن ہے تاکہ یہ رسٹور کرنی فرائیڈز تو ٹھیک ہے لیکن اس کی پرائیوٹیزیشن پاکستان نے برطانیہ سے پی ای 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 پروازوں کی بہالی کا معاملہ اٹھا دیا مزیر خارجہ اسحاق دار کہتے ہیں پروازوں کا معاملہ پاکستانیوں کے لیے اہم ہے پی ٹی آئی دور میں وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے صورتحال خراب ہوئی یورپی یونین اور برطانیہ سے مزاکرات کر رہی ہیں مینارے پاکستان میں ختمی نبوت کانفرنس علماء کرام کے خطاب کارکنو کیا مجاری پولیس کی بھاری نفری تیامنات انصار الاسلام کی بڑی تعداد مینارے پاکستان پارک میں موجود مولانا فضل الرحمن کی سیرے صدارت اجلاس سیکیورٹی پر بھی بریفنگ دی گئی جی ای وائی سربراہ کچھ دیر میں ہی خطاب کریں گے پانسون کا نیا سپیل لاہور سمیت پنجاب کے نختلف شہروں میں بارش راول پرنڈی اور اسلام آباد میں جل تھل ایک ہو گیا راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند انتظامیہ نے ڈیم کے سپلویز کھول دیے مجرمالا فیصل آباد چنیوٹ بھکر اور سانگلا ہل میں بادل کھل کر بڑسے میکمہ موسمیات نے پنجاب اکی پی اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی پاکستانی سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کے زخائر کی نشاندہی تیل اور گیس کی تلاش کا جیوپرافک سروے مکمل کر لیا گیا دوسرے ملک کے ساتھ مل کر تین سال تک سروے کیا گیا زرائے پیٹرولیم ڈیویشن کا کہنا ہے کہ گیس کے زخائر سے متعلق ملنے والی ڈیڈا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تیل اور گیس کے زخائر کا مکمل حجم ابھی نہیں بتایا جا سکتا پی آئیے میں عربوں روپے کے ٹیکس کی بے ذابطگیوں کا انکشاف پی آئیے نے 131 عرب 57 کروڑ کا ٹیکس خزانے میں جمع نہیں کر آیا آڈیٹر جنرل نے بد انتظامی اور نااہلی کی نشاندہی کر دی ریپورٹ کے مطابق پی آئیے نے مسافروں سے وصول کیا گیا ٹیکس اپنے پاس رکھ لیا 2022 میں لیے گئے ٹیکسز خزانے میں جمع نہیں کر آئے ایشیا کا سب سے طاقتور سمندری توفان یاگی چین کے جنوبی صوبے ہینان سے ٹکرا کھایا صوبہ ہینان میں 225 کلومیٹر کی ہماوں نے تباہی مچا دی جنوبی چین میں سکول بند سینگڑوں پروازے منسوب کر دی گئیں ہانگ کانگ اور مقاو کے درمیان سمندری پل بند کر دیا گیا ہانگ کانگ سٹاک ایکسچینج سمیت دیگر کاروباری مراکز پہ بند سمندری توفان یاگی کی تباہی سے فرقائن میں سولاں بات ہوئی تھی ٹرنلڈ ٹرم کے خلاف کاروباری ریکارڈ میں جہال سازی کا کیس عدالت نے ریپبلکن امیدوار کو بڑا ریلیف دے دیا فیصلہ صدارتی انتخاب کے بعد تک ملتوی ٹرم کو اس کیس میں 18 ستمبر کو سزا سنائی جانی تھی سابق صدر کے بکلا نے عدالت سے فیصلہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی پیریس میں پیرا اولمپکس کیمز پہ پاکستان کے حیدر علی کی شاندار پرفارمنس ڈسکس تھرو مقابلے میں برانس میڈل جیت لیا حیدر علی نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے فیصلہ باد میں قومی کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ شاہین آفریدی، امام الحق اور حارس روف سمیت بارہ کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ ہو گئے شان اور بابر آزم سمیت دیگر کھلاڑیوں کی نو ستمبر کو باری آئے گی ٹیسٹ سکارڈ کے کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ دو مراحل میں ہوں گے انگلیش پاسٹ پاولر مارک ووڈ پاکستان کے خلاف سیریز سے آؤٹ مارک ووڈ کوہنی میں انشری کے باعث سیریز سے باہر ہوئے انگلیش کوکٹ بورڈ کے مطابق مارک ووڈ اس سال مزید کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے دورہ پاکستان اور نویزی لینڈ میں حصہ نہیں لیں گے مارک ووڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کوہنی کی تکلیف کے باوجود کھیلی تھی اردو کا بڑا نام آج بھی زبان زدیان ڈرامانگار، مصنف اور کہانی نویز اشفاق احمد کو بچھڑے بیس سال بید گئے اشفاق احمد کی تحریروں کی تازگی آج بھی بلقرار موسیقی